بسم اللہ الرحمن الرحیم عربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرما میری آپ کی ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی اپنے آج کی ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس کو لائک کریں کومنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین اگرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے بیس سال ہو گئے تو اللہ پاک نے ان کو پاک پاس اولاد عطا فرمائی حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا رب نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے آپ میری لونڈی حاجرہ علیہ السلام کے پاس جائیں شاید اللہ پاک آپ کو اس سے اولاد عطا فرما دے اور انہوں نے بی بی حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوم دیا اور حضرت حاجرہ امید سے ہو گئیں اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب وہ امید سے ہوئیں تو اپنی مالکہ کو حقیر جاننے لگیں حضرت سارہ کو غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی تو حضرت حاجرہ خوف زدہ ہو گئیں اور بھاگ کر ایک چشمے کے پاس سے لگ گئیں وہاں انہیں ایک فرشتہ ملا اور اس نے کہا خوف نہ کر تیرے ہان جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت خیر و برکت عطا فرمائے گا اس فرشتے نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور خوشخبری دی کہ ان کے ہان بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام اسمائل رکھیں وہ آزاد مرد ہوگا اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ اپنے بھائیوں کے سارے ملک کا مالک ہوگا بی بی حاصلوں نے اس پر خدا کا شکر ادا کیا یہ خوشخبری آپ کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہے کیونکہ عربوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سرداری کا مقام حاصل ہوا امت کو وہ علم و نفع اور عمل صالح عطا ہوا جو اس سے پہلے کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے مبوس ہوئے ناظرین اگرامی تورایت میں مذکور ہے کہ اور سارا نے دیکھا کہ حاصرہ مصری کا بیٹا جو وہ ابراہیم علیہ السلام سے جنی تھی تھٹے مارتا ہے تب اس نے ابراہم سے کہا کہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اس حق کے ساتھ وارث نہ ہوگا پھر اپنے بیٹے کی خاطر یہ بات ابراہیم کی نظر میں نہایت بری معلوم ہوئی خدا نے ابراہم سے کہا کہ وہ بات اس لڑکے اور تیری لونڈی کی بابت تیری نظر میں بری نہ معلوم ہو ہر ایک بات کے حق میں جو سارا نے تجھے کہی اس کی آواز پر کان رکھ کیونکہ تیری نسل اس حق سے کہلائے گی اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم کو پیدا کروں گا اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے تورایت کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت اسحق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے اس لحاظ سے حضرت اسمائیل علیہ السلام سن رشد کو پہنچ چکے ہوں گے کیونکہ تورایت ہی کی روایت کے مطابق حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت اسحق علیہ السلام سے تیرہ سال بڑے ہیں ناظرین اگرامی جب حضرت اسمائیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی اور حضرت اسمائیل علیہ السلام اپنے بھائی حضرت اسحق جو کہ حضرت سارا کے بیٹے سے تیرہ سال پہلے پیدا ہوئے جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوش خبری سنائی کہ حضرت سارہ سے اسحاق پیدا ہوں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کو سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسماعیل علیہ السلام کے حق میں تیری دعا قبول کی اور میں اسے بہت برکت دوں گا جب بی بی حاجرہ علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو حضرت سارہ علیہ السلام کے جذبات برانگ گیختہ ہو گئے انہوں نے حضرت خلیل اللہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھیں اور اللہ پاک کا بھی حکم ہوا کہ اے خلیل تو ایسا ہی کر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے حتیٰ کہ انہیں وہاں ٹھہرا دیا جہاں آج مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے ناظرین اگرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور سیدہ حاضرت کو جب مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی جس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ ابراہیم میں کچھ یوں کیا گیا ہے اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بعض ذریعت سے مراد اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہیں اور مسجد حرام کو بیعت حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری جگہوں میں جو کام کرنا حلال ہے وہ بیعت اللہ میں کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو بیعت حرام کے پاس بسانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اولاد بہاں نماز قائم کریں لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیرنے کی دعا اس لیے کی کہ وہ ان سے انسو الفت حاصل کریں آپس میں مطارفوں اور گونا گو منافع سے اور انواہ اقسام کے پھولوں کی جو دعا کی تو اس میں بھی ان کی اولاد اور وہ تمام لوگ شامل ہیں جو مکہ میں آ کر رہیں گے ناظرین اگرامین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحو سے روایت ہے کہ عورتوں نے کمر کے پٹکے کا استعمال سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے سیکھا تھا اور انہوں نے اسے اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ سارا علیہ السلام سے اپنے قدموں کے نسانات کو اوجل رکھ سکیں اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جبکہ وہ ابھی شیرخار ہی تھے اپنے ساتھ لے آئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس دوہا کے قریب زمزم کے اوپر مسجد کی بالائی جانے بٹھا دیا جبکہ مکہ میں ان دونوں کو کوئی نہیں جانتا تھا اور مکہ میں ان دونوں پانی بھی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں بٹھا دیا اور ان کے پاس خجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیصہ رکھ دیا ناظرین اگرامی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی آپ کے پیشے ہو لیں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ ہمیں اس وعدی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی چیز انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار یہ الفاظ کہے مگر خلیر اللہ علیہ السلام پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے اس پر بی بی حاجرہ نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ سن کر حضرت بی بی حاجرہ نے کہا کہ پھر وہ ہمیں زائع نہیں کرے گا چنانچہ وہ واپس آ گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ بی بی حاجرہ اور کم سم بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر وادی سے نکلتے اور چلتے ہوئے گاٹی کے پاس پہنچ گئے جہاں سے وہ انہیں دیکھ سکتے تھے لیکن وہ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے یہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام قبلہ روح ہوئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ناظرین اگرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ دودھ پلاتی تھی اور خود مشکی سے کا پانی پی لیتی تھی حتیٰ کہ جب پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگی وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بیچین ہے وہ اس کو تڑکتا نہ دیکھ سکیں اور اٹھ کر چل دیں انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفحہ پہاڑ سب سے پہلے اور قریب معلوم ہوا اور وہ اس پر چڑ گئیں پھر وادی کی طرف مو کر کے دیکھا مگر کوئی انسان نظر نہیں آیا وہ صفحہ سے اتریں جب وادی کے نشیب میں پہنچیں تو اس طرح بھاگیں جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ دھوڑتا ہے حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا وہ مروہ تک پہنچ گئیں وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا اس طرح انہوں نے سات بار ایک پہاڑی سے دوسری تک دھوڑتی رہیں مگر پانی نہ ملا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا جب واپس آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس جگہ ایڑیاں رکڑ رہے تھے اسی جگہ بحکم الہی پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا اور اللہ پاک کے فصل سے ایک چشمہ جاری ہوا جو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا بی بی حاجرہ علیہ السلام ہاتھ سے رکاوٹ بنانے لگیں اور پانی مشکی سے میں ڈالنے لگیں ان کا چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکلاتا پھر آپ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا صحیح بخاری کے روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں اور اسے بہنیں دیتیں تو وہ ایک بہت ہوئے چشمے کی صورت اخیار کر لیتا ناظرین اگرامی اسی طرح وقت غزرتا رہا حتیٰ کہ بنو جرہم کا ایک قبیلہ یا خاندان غزرا وہ قدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشے بھی حصے میں ٹھہر گئے جہاں انہیں ایک پرندہ منٹلاتا نظر آیا تو وہ بولے کہ پرندے تو پانی پر منٹلائے کرتے ہیں ہم تو جب بھی اس وادی سے غزرے ہیں یہاں پانی نہیں ہوتا انہوں نے دو آدمی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی تو سب آ گئے اب اس زمزم کے چشمہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھی ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ سن ہو جائیں انہوں نے فرمایا جی ہاں اجازت ہے لیکن اس چشمے پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا وہ لوگ مان گئے اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی بلالیا حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے ناظرین اقرامی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب امہ اسماعیل کو پڑوسی مل گئے انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دلچمی کا باعث ہوئی پھر یہ لوگ یہاں آباد ہو گئے تو انہوں نے خاندان کے باقی افراد کو بھی یہاں بلالیا یہاں تک کہ یہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے وقت کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے اور آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی جوانی کے عالم میں آپ انہیں بہت اچھے لگتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی پھر کچھ عرصہ بعد بی بی حاجرہ کا انتقال ہو گیا ناظرین اقرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و ایال کو دیکھنے مکہ مکرمہ آتے رہتے تھے ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے ان کی اہلیت سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا ان کی حالت کیا ہے وہ کہنے لگی سخت مصیبت و پریشانی میں ہیں اور سخت دکھ اور تکلیف میں یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات پائے پوچھا کہ کوئی شخص یہاں آیا تھا بی بی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں لہٰذا میں تجھ کو جدہ کرتا ہوں ناظرین اگرامی پھر اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے اور اسی طرح ان کی بی بی سے سوالات کیے بی بی نے کہا کہ خدا کا شکر اور احسان ہے اچھی حسن رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے اسماعیل کی بی بی نے جواب دیا گوشت آپ نے پوچھا اور پینے کو تو اس نے جواب دیا پانی تب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما اور جاتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دھورایا اور پیغام بھی سنایا تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تُو میری زندگی بھر رفیقہ حیات رہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین